اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرسونا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک ایسی شخصیت جو ڈریمر ہیں بلیور ہیں اچیور ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک رسک ٹیکر ہے اور یہی ان کی بڑی کامیابی ہے کہ کس طرح عمر کی قید سے آزاد ہو کر انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اورنزے مرزا کی تو آئیے ملتے ہیں جی سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک سب سے پہلے ہمیں اپنے جانی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے اس طرف آنا ہوا آپ کا میڈیا انڈسٹری کے طرف I mean So 2018 میں میرے بھائی کو оргان donation kidney کی ضرورت تھی تو اس کے لئے بھی 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 آمیرکا فور that and I was a lucky person to actually gift it to him and before we could come back Abu passed away and we couldn't get to the hospital so he had a repent in my heart that I could not do it so he was in my mind that I should not repent in my life and then actually I had a blood test and lady doctor knew that I had kidney donate so she was very excited and she started asking questions and she told me that in her family there was a person who needed liver transplant کی ضرورت تھی اور پورے friends or family circle میں کسی نے نہیں دیا and he passed away so that hit me اور میں نے سوچا کہ مجھے شوق تو media کہہ ہی ہے but this is the medium that I can actually utilize to give information to people who actually require this because ہمارے ملک میں اتنا وہی بات ہے ہمارے ملک میں بہت سے taboos ہیں اور ان میں سے ایک بہت بہتا taboo یہ ہے کہ اگر آپ نے organ donate کر دیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی so that is why پھر میں نے کھاکشل you know let's do this تو پھر میں نے media join کیا شوق تو تھا ہی تھا but I use this platform to actually give information to people کہ یار اگر میں organ donate کر کے بالکل fit اور میں نے media اس کے بعد میں نے modeling اس کے بعد start کیے تو اس فیل میں آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے میں روزانہ work out کرتا ہوں almost کوشش کرتا ہوں اور تو اگر میں کر ستا ہوں تو پھر ہر کوئی کر سکتا ہے so that is I think I would say that is one of the reasons that assisted me in taking the decision to join the media بہت اچھی بات چلن جی ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی تو start کرتے ہیں چنٹو کی ممی کی سکسس سے بڑے اس کے ڈنکے وجے ہیں تو بتائیو اس کے process کے بارے میں کچھ یار I had the most amazing time وہ فسی کے گھر پہ ہی shoot ہوا اور بالکل لگ رہا تھا بس ایک گھر کے ہم members ہیں اور بس روز ہنسی مزاک ہو رہا اور شگل شگل میں وہ shoot ہو گیا and I had a great great time I met so many great people فسی سے تو already میری دوستی تھی but وکار سے تم کنت سے ابتسام سے اعتخار مضامل راشد صاحب so بہت مزایا it was it was amazing اور مطلب یہ کہ فسی کی جو dialogues وہ ہوتے ہیں وہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ اور وہ پھر جب وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے بتاتا تو it was is a lot of fun بہت enjoy کیا بہت مزا ہے میری تھس کیا محبت نے پاغل کتے کی طرح کاٹا ہے مجھے اور یہ تو آپ کے کچھ تھا ایسا کوئی پریشر فیمیلی کی طرف سے یا آپ کیونکہ اس فیلد میں آپ ایکٹنگ کی طرف آرہے ہیں تو کوئی بیکلاش آئے گا کیونکہ سبجک کافی بولد تھا کچھ ایسا تھا آپ کے ذہن میں نہیں to be honest میری ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا I actually discussed with my wife and she was also of opinion کہ نہیں it's a very good topic because فسی کی writing میں ہمیشہ ایک message ہوتا ہے اور اس میں بہت strong message ہے آپ کو initially لگتا ہے کہ women body shaming کے اوپر بچوں کی training کے اوپر پیر کی negligence کے اوپر پھر ہمارے معاشرے میں اور جو issues ہیں because ہم لوگ ان issues پہ بات نہیں کرتے ہم we prefer to brush them under the carpet جوکے نہیں ہونا چاہے ان topics سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے کئی لوگوں نے بعد میں کہ یہ احکی کر دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے اپنا کریئر خراب نہیں کوئی کریئر خراب نہیں کیا اگر اس بات پہ خراب ہو جائے بہت اپنا potential ہے جو جہاں لے جائے جائے گا لیکن اگر ان topics سے بات کرنا غلط ہے تو میں اس پہ agree نہیں کرتا میں تو بات کروں گا یہ issues ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور ہم بات نہیں کریں گے تو مسئلوں کے حال کیسے ہوں گے exactly تو we need to so yeah so to be honest I don't care what people say if anybody says it because مجھے اگر 100 لوگ نے بات کیا تو 95 نے کہ a job done 5 نے کہا بات تو I don't care I've learned to agree to disagree on a lot of things پڑھو یا ساس گھٹا ہے میرا ایک تو پوری کی پوری مو پہ آجاتی پتہ نہیں توبھے یہ چطکنے کی بیواری کیو ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے چلے اچھے بات ہے یہ تو اچھا ایک طرف موڈلنگ آپ نے پہلے کی اب آپ acting بھی کر رہے ہیں تو دونوں میڈیم میں زیادہ مزا آپ کو کس میں آیا ہے acting acting definitely ہاں definitely بہنکہ موڈلنگ میں تو سرکی پاورڈر لگا کے کھڑے ہو گئے دو چار پوزز بنایا ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن acting میں میڈیم میں آپ کو versatility show کر سکتے ہیں you've got so much more space to explore yourself actually so ابھی میں نے recently project کیا ٹی وی چینل کے لئے سو اس میں وہ ڈیریکٹر would say to me کہ وہ مجھے بتاتے تھے تھوڑا سا کہ موڈ کیا ہے پردی وہ کہ یہ آپ کا stage ہے okay کرو how do you so I really enjoy dad اور فسی کے ساتھ بھی میرا پیدا تھا that series تو وہ بڑا میں نے enjoy کیا فسی مجھے بتاتا تو اس نے بہت سکھایا بتایا تو definitely acting hands down بہت مزہ آیا اس series کو دیکھ کے ہمیں تو I'm glad thank you میڈیا میں آنے سے پہلے آپ نے پاکستان آرمی میں اپنی services دیں ایک نام اور مقام بنایا ہے اور میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی اپنی ایک سرگل ہے تو اس فیس سے آپ کو بھی گزرنا پڑا جی بلکل گزرنا پڑا thank god casting کوچ پہ نہیں جانا پڑا جو کہ ایک پہلا آتا ہے ذہن میں شکر ہے وہ نہیں جانا پڑا بہت ایک چیز میں آپ کو ضرور یہاں clarify کر دوں بہت because a lot of people have asked me کہ جی اچھا آپ فوج میڈیا کی ورے سے چھوڑ کے آگے تو I want to clarify once again کہ میں بالکل فوج کو میڈیا کی ورے سے نہیں چھوڑا رہا I was a retired army officer اس کے بعد میں نے تو فوج چھوڑی تھی 2011 میں اور میرا جو پہلا project کیا میں نے 2018 end بلکہ 2019 میں آپ کیا لیں تو بیچ میں 9 سال تھے تو اس لئے بالکل بھی ایسے بات نہیں ہے but yes struggle بالکل ہے میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کھا it was red carpet نہیں بچھا تھا تھا بچھا میں نے کوئی ڈیلنٹ ایجنسی ہم میں نے ہر جگہ auditions دے کے میں گیا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی میرے مو پہ نہیں کہا سکتا کہ تم نے اس لئے یہ project کیونکہ یہ یہ نہیں میں اللہ کا شکر ہے اپنے ہرڈ ورک کے تھرہ گیا ہوں auditions دے کے گیا ہوں اور میرٹ پہ گیا ہوں تو اس لئے اللہ کا شکر حزت بھی ماشاء اللہ چی بات ہے تو اس کے لئے especially modeling کے لئے کوئی آپ نے professional training بھی لی ہے نہیں modeling کے لئے تو نہیں پر acting کے لئے میں نے Ibrahim Rana کے ساتھ میں نے theater workshop کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے personal training ان سے میں نے one to one training sessions میں نے ان سے book کیے I was kind of him کہ he took out the time and he gave me those lectures and trained me تو بالکل میں نے acting کے لئے definitely glasses لئے modeling کے لئے کوئی ہوتا یہاں پہ اس طرح کا medium جہاں پہ آپ modeling ki training دی جاتی پر مجھے تو نہیں ملا میں تو بس videos کھول کھول کے اور google کر کے اس سرے ہی سیکھا تھا چھلے یہ تو اچھی بات learning by doing yes yes so true تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاک آرمی میں تھے جی تو اس میں ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو ایسا کرنا چاہیے تھا تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا تو کبھی اس دوران ایسا ایکٹنگ کا کوئی hint کہیں ملا یا کسی نے کچھ کہا ہو کہ بھئی تمہیں یہاں جانا چاہیے تمہیں اسے جا کے ملو ہاں یار میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز جو ہمارا ایک mindset ہے ہمارے civil site کے اوکر وہ یہ ہے کہ جی فوج میں جوتے ہوتے ہیں ڈنڈا ہوتے ہیں اور ٹوپی ہوتے ہیں اور ایک سڑی شکل والا انسان ہوتا ہے جو صرف orders دیتا ہے اور yes or no کرتا ہے تو وہ بڑا غلط concept ہے فوج میں انسان رہتے ہیں اسی معاشرے سے جاتے ہیں اور بہت جہاں پہ کام کی بات ہوتی ہے ہاں اپنا ایک requirement ہے اور strict ہوتے ہیں اور اپنی ایک requirement ہے جس کو fulfill بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان آدمی جو ہے وہ دنیا کی بہترین آمیز میں consider کی جاتی ہے اپنے کام کی وجہ سے اپنی training کی وجہ سے اور اپنی achievements کی وجہ سے لیکن اس کے علاوہ جو free time ہوتا ہے اس میں عام انسان ہے بہت شکل ہوتا ہے ہمارے concerts ہوتے تھے ہمارے stage shows ہوتے تھے میں نے ہمیں participate کیا ہوا ہے تو اس لئے مجھے پتا تھا کہ acting germs ہے اور وہاں پہ بہت شکل ہوتا تھا سوشلائزنگ جتنی فوج میں ہے میں یہاں پہ نہیں ہے سیبل میں وہاں پہ روزانہ literally every single day یا ہم کسی کی طرف گئے ہوتے تھے یا ہمائی طرف کوئی آہ ہو جاتا تو میں تو بڑا مس کرتا ہوں وہ سوشلائزنگ فوج والی تو بہت شکل ہوتا تھا اور پھر ایک دفعہ ہوا بھی کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجھے ریندم ہوتیل میں آکے پوچھا آپ میڈیا میں ہیں یا آپ acting کرتے ہیں مردین کرتے ہیں تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا گیا فوج میں میرا haircut دیکھو یار تو تھوڑا تھا شوق تھا پھر آپ کے ذہن میں آجاتا تھا ایک دماغ خراب ہو جاتا تھا اچھا لوگ کہہ رہے تھے تو مردل ہو تو اچھا بن سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اب اس پی آر جو ہے وہ مختلف طرح کے پروجیکس کے اوپر انویس کر رہی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو یا آپ جیسے دیگر جو آرٹس ہیں وہ اس طرح کے پروجیکس کے لیے کافی سوٹیبل ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہائر کیا جانا چاہیے آپ لوگوں کو یہ ہم سوچتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ بلکل ہونا چاہیے اور مجھے رکھنا چاہیے اور اسی لیے میں نے اس پی آر جانا چاہیے اور ایک پروجیکس سٹار ہو رہا ہے اس پی آر کا پروجیکس ہے اس کی دراما اور اس کے لیے میں سائن کر لیا جو اس کے لیے میں سائن کر لیا تو انشاءاللہ اس کا شوٹ اپ سٹار ہوگا اس کی تیاری ہو رہی ہے میں باقی ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہم سمچ سکتے ہیں وہ ہم سمچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس کی سٹارٹ ہوگا تو پردہ سکرین پر آ جائے گا انشاءاللہ تو آپ کا تعلق لاہور شہر سے ہے تو ایک انڈسٹری کا جو ہمارے ہے وہ بڑا حصہ کراچی میں آباد ہے تو یہ چیز آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ بن رہی ہے یا بنے گی اچھا آپ کی بات بالکل سے اچھا ایک تو وہاں میں لاہور سے ہوں لیکن میری روٹس جہلم سے ہمارا گاؤں وہاں پہ ہے تو میں ہمارا گاؤں سے ہوں اور باقی ہے کہ ایک time تھا کہ کراچی was the main hub of acting, modeling, media related ملکل لیکن ابھی gradually it is shifting to Lahore and Islamabad جس طرح ہم کا MD Productions کا office اسلامباد آ گیا میں نے ابھی ایک project complete کیا ہے اسلامباد میں تھا that's also a drama for one of the channels اور اسلامباد میں انشاءاللہ آ رہا ہے باقی مجھے اس پر والا project یہ لاہور میں shoot ہونا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جب میں نے media joined 2018-19 میں تو تب مجھے لوگوں نے کہا Karachi آجاؤ تو پھر کام ملے گا لیکن اللہ کا شکر ہے میرا کام چل رہا ہے موڈلیں کہ میرے کوئی 20-25 commercials ہیں میرے ماشاءاللہ سے dramas اب start ہو گئے ہیں تو talent جہاں بھی ہونا چھپ نہیں سکتا وہ کام کو مل جاتا ہے تو اس لیے نہیں میرا خیال اور ویسے بھی Karachi کی مارکت بہت ساتھ رہت ہو گئی ہے so people are now reverting towards Lahore and Islamabad because Punjab is very green اور جو ان کو venues or locations Lahore, Islamabad Surroundings مل سکتے ہیں مری وغیرہ سارا کچھ site پہ ہے نتیا گلی اور تو وہ چیزیں یہاں پہ locations ان کو مل سکتے ہیں وہ Karachi کی آس پاس تو نہیں مل سکتے ہیں تو کتنا ایک سمندر دکھا لیں گے اس لیے نہیں I don't think that was a hindrance اللہ کا شکر ہے صحیح تو اگر ایکٹنگ میں یہ کہا جائے کہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایک certain age کے بعد کچھ substantial roles وہ آپ کو نہیں offer ہوتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب دیکھیں نا اگر میری age پہ میں ایکسپیک کروں کہ میں یونیورسٹی کا مجھے بچے کا رول مل جائے گا تو وہ تو نہیں مل سکتا Of course لیکن جو taboos again I always talk about taboos in our culture or in our society جس طرح taboo that organ donation کو میں نے بات کی organ donation کر دی تو زندگی مکجان دی ہے وہ taboo ہے ہمارے mind کے blockades ہیں اسی طرح profession کا فوج کے بعد retirement کے بعد تو آپ سے security reconstruction کر سکتے ہیں وہ بھی taboo ہے پھر یہ بھی taboo ہے کہ جی ایک certain age کے بعد آپ اپنا خیال نہیں رکھنا چاہیئے شادی ہوگئے بچے ہوگئے جی ان کی خیال کرنا وہ بھی اپنے mind کے blockades ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارا mind کا blockade ہے کہ آپ اپنا profession a certain age کے بعد change نہیں کر سکتے میں نے جب فوج چھوڑی ہے تو I was almost 40 and 30 but whatever لیکن وہ profession change میں نے کیا اللہ کا شکر I am doing well تو وہ ہمارے اپنے mind کے blockades ہیں جب کچھ کرنا ہو if you put your heart and mind onto something تو وہ انسان کر لیتا ہے کوئی اسی بات نہیں بالکل یہ تو ہے age is just a number yeah yeah truly اچھا موڈلنگ میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کافی فلیورز ہیں جیسے fashion shoots fashion shows music videos بھی اور ads بھی اسی طرح اگر ہم acting کی بات کریں تو کافی میڈیم ہیں اس میں بھی stage ہے TV ہے اب OTT platforms ہے اور film بھی ہے تو آپ نے کوئی acting میں کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی کریں گے تو کوئی حد مقرر کی اپنے لیے کہ میں یہ کروں گا اس میڈیم میں نہیں جاؤں گا یا ہم دیکھنے میں آئیں گے آپ اور بھی بڑی screen پر بھی آپ کو دیکھیں گے ایسا کوئی ہے بالکل ایک movie بھی ہے بھی بھی ہم بھی اس پر بھی اس پر بھی اس پر بھی he is doing the homework for it and he has already confirmed finalized me for that تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سے medium پہ میں نے جانا ہے تو sky is the limit میں تو اب تو جی ادھکار لوگ ہیں ہم ہر medium پہ کام کرنا چاہیے ہیں ہم ہر medium پہ کام کرنا چاہیے ہیں I would love to do actually theater theater کا میرا اس کیلئے میں نے کہا ہے کہ نہیں نہیں بالکل یہ مراہا ایک interesting medium ہے بالکل اور especially theater کو میں اس لیے وہ چاہوں گا کہ مجھے کوئی کروالے کام میرے سے theater میں کیونکہ آپ آپ کو ہوتا ہے جسے آپ modeling کرتے ہیں یا آپ نے commercial کیا ہے یا آپ نے drama کیا ہے تو لوگ 3-4 مینے کے بعد دیکھتے ہیں پھر appreciate کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں theater میں تو آپ کو دیرن دن پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کام اچھا کیا ہے کہ نہیں کیا تعلیوں سے پتہ لگ جاتا کہ کام کیسا ہے بے شاہر so وہ جو thrill ہے نا میں نے آرمی کے اندر تھوڑا سا ہمارا ہے ہمارا ہوتا ہے پہنٹو مائن کہتے ہیں اس کو so اس میں ہوتا ہے dramas وغیرہ skates different ہوتے تو اس میں نے کام کیا تو I really enjoyed it لیکن میں تو آپ چھوٹے سکیل پہ تھا تو yes I would love to do theater as well Ajoka, Nirvan, سن لو اس کا مطلب ہے ہم آپ کو بڑی سکرین پر تو دیکھی رہے ہیں اور انشاءاللہ theater میں بھی chances ہیں دیکھنے کے انشاءاللہ آخر میں ایسے لوگوں کے لیے ایک پیغام جو کہ اپنے life میں یا age میں کہلیں ایک بڑا shift چاہتے ہیں career میں لیکن وہ یا تو ڈر رہے ہیں یا لوگ انہیں ڈر آ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا message جو ان کو motivate کر دے inspire کر دے اچھا بالکل of course میں believe کرتا ہوں کہ ایک تو life میں repentance نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے کچھ life میں کرنا ہے you should sit down plan it and just do it repentance life میں مرتے ہوئے you know government آنگے جب چلی جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ میں کاش یہ کر لیتا یا وہ کر لیتا repentance نہیں ہونے چاہیے دوسری بات mind کے جو blockades ان کو ختم کریں taboos جو ہیں ان کو ختم کریں وہ ہمارے اپنے mindset ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم چیزیں نہیں کر سکتے اور ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں as excuses کہ میں یہ چیز اس لیے نہیں کر سکا وہ ہمارے اپنے mind کے blockades ہیں چلی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہم آپ کو بہت ساری دعایں ہماری آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جو بھی کریں future میں آپ کو مزید کامیاں بھی ملے thank you very much again thank you so much for calling me here it was an absolute pleasure to be here to talk to you and thank you so much for your time actually یہ تھا آج کا show جس میں ہمارے مہمان بنے اور انگزید مرزا اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ